سامنے دورے لگے انہیں مور لوانی علی امام ملص علی امام ملنص علی امام ملنص علی امام ملنص اور خلال جاں کہے رہا ہے مولا مشکل کوئے ہے وہ کہہ جاں تجھے حضور تو آدھے قلام علی امام ملنص رہو آنی سوڑے حضور اسی جو اعران کرنے آب ہے علی امام ملنص اور ناں ہے انہیں کل نہیں صدیق دی غلامی دی چیٹا ہی کہیں یہاں تے موٹ لکی جانے مرہاں تحقیم مرہاں تحقیم جانے سجی کے اپنے مرہاں حیدری محبت زیادہ پاکستان مرہاں شدائی رسول علی علی کرنا رہا علی 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 رہاں پیرا کے لانی پوچھلا یا شہر ربانی پوچھلا ہو ایہاں یا شرکپوریاں پوچھلا یا شہرکیاں پوچھلا یا شہرکیاں پوچھلا پوچھلا ہیاں میں پکا نقش بندی مجھے دییاں کہ ان شاءاللہ بیڑا پاہر ہو جانے کہیں لیاں گوانیاں لبنیاں کنوں لگیے تو وہ تھے اس کو کام مسائی ہونے ہی انشاءاللہ تے ساڑھے نے سور تو نہ رکھی بوتر ساڑھے گروہ کیلے لینے وہ تو یاراں میں تمہاں کی نہیں چلے آجانا جنتی جو ہاں مہرالہ دیدہ نے من مرض کرنا بے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نالمحبت اسلام دا ساتف کہتے اہل بیعتی محبت دا ساتف کہتے جڑا اسلام دی سندے کیے وہ اسلام دی اور اے ہو بے ہو سکتے جڑا یزید نال یہ نال دوجہ نال پیار کرے گا نہیں نہیں اہل بیعت نالمحبت اہل بیعت اجواج متحرات بھی نہیں اور دوستہ آل میں منن والے انڈے نہیں یہ سو ہستے سرکار دیں غلامان الجیدہ تلک نہیں اگر وہ نال لے تو اہدوں ہوتے لیندے پیار کیونکہ بہت دے لوگ کیسے بھی ہیں جنہ اللہ دا نہاتے لیندے نہیں رہبان دا اللہ دے نہاتے لیندے پر تھیدوں نہیں لیندے پیار یہ منافقت ادھر بھی ہو سکتے عزیزہ نمان پھر کیوں نہ انہوں دا نال لیا جائے مسلمانوں کے انہوں دا نال کیوں نہ لیا جائے جنہ اسلام نو زندہ کیتا ہے جنہ اسلام نو زندہ کیتا ہے اسلام دے پرچم نو بلاند کیتا ہے جنہ خاندان قربان کر دیتا ہے نہ نیندے دین واشتے دین اسلام واشتے اور جنہ دا پروگرام تیمشن ایسی اے ہو شرط سی نہ نیندہ دین رہ جائے دین رہ جائے اے ہو شرط سی نہ نیندہ دین رہ جائے نہ نیندہ دین رہ جائے نا کرسی نا اقتدار کا دیواستے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامچوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام اے ہو شرط سی کوئی شرط نہیں کوئی اور اس بات دا مقصد نہیں سی قربانیاں دی وجہ اور کوئی نہیں ایک کو مقصد سی اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط رہ جائے لٹی جائے پامچوک حسین دیا جی پر نانے دا زندہ اسلام اور نانا جانے بھی شہداد انہل پیار کیتا ہے ایک دی پہ شانی دوجہ دا گلہ کچھ یا رسکیتی ابو جی اے کیوں ایسا پیار فرمائے اس واسے حسین دا گلہ چمنا ماں ایک گلہ کہتا ہے کہ میرے دین دی لاج رکھ لے گا بولو میرے دین دی میرے دین دی لاج رکھ لے گا امام علی مقام دے بچپنچ شہادت دیدیاں خبرہ مشہور ہو گئی ہیں نے جبریل مٹی لیا کے دیتی عرض کیتی یا رسول اللہ اے توڑا بچہ شہید ہو جائے گا تو شہادت دے ٹائم دا وقت آیا جنہو جبریل شہید آکے جنہو خدا شہید کہلوائے نبی شہید آکے خدا شہید آکے کوئی شہادت شاک کرنوالا مسلمان نہیں رہ سکتا شہادت ہوئے جڑی حق تے ہوئے معلوم ہوئے امام حق تے سی یزید حق تے نہیں سی یزید دنیا دا کتہ سی اے نبی دا نواس آزی تو حجید آنے من امام حق تے مکام پھر وہ شہادت دا ویل آیا دین دی لہجہ تھن دا ویل آیا اسلام نے وہ حسین دے خون دی ضرورت پہ گئی وہ ویل آیا آ گیا امام حق تے مکام امام حق تے مکام جس لے چل پہنے حیدر کرار دے لالنو او درو خات آ رہنے آکا تشریف لے ہو حسین تے باپ دے مریدہ تو اڈے باپ دے مکتدیاں یا حسین اسی تو اڈے من نہ لے ہاں تو اڈے عقیدت من دے ہاں اے در خات آ رہنے او در یزید جیدہ مجبور کر رہے ہیں امام انکار کر رہے ہیں یزید اسرار کر رہے ہیں امام انکار کر دے پیا یزید کہنے دا حسین میرے والوے ایک امام فرما دے نے یزید تو میرے والوے وہ کہنے دا طاقت میرے کو لے وہ کہنے دا طاقت میرے کو لے حمد میرے کو لے حصلہ میرے کو لے اقتدار میرے کو لے پیسہ میرے کو لے خزانیہ تے قبضہ میرے فرمایا تیری گل کرنے تیرا خزانیہ تے قبضہ میرا خدایی تے قبضہ تیرا عیسی حکومت تے قبضہ جنت جوانے دا سردار جنت تے میرا قبضہ اے تو کیری طاقت تیرے کو نہیں حیدر قرار دی شجاعت میرے کو لے ظلم تیرے کو لے صبر میرے کو لے تو اپنیا نوازمہ میں اپنی نسبتان ہوں آزمان بڑا سمجھایا مگر امامِ عالی مقام نے فرمایا نانا لالج فرمایا دنیا دیکھو تے کنہ لالج دینے پہا ہر شاہد خدا دی خدا ہی ویچر آج میرا ہے تو کہوں نے جنہوں لالج دینوالے امامِ عالی مقام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا آخر کی ہویا امامِ عالی مقام نے سفر شروع کر دیتا امامِ عالی مقام نے جدو دیکھا حالات بگر گئے نہیں حالات خراب ہو گئے نہیں اور آؤٹ آف کنٹرول اور مجبور ہو گئے نہیں کہ میں انہیں اتھے نہیں رہ سکا گا نانے دین دی تبلیغ لازمی ہو گئی ہے آپ اٹھے اٹھ کے فرمایا چلو زرانا سمان بن لو سمان اکتھا ہو گیا فرمایا چلو ہونانا جان دے مزار تے حادری دے لئیے سب خاندان والے گئے نہیں سرکار مدینہ تے حادری دیتی پھر حادری دیم تو بعد سیدہ تو نسا دے مزار پر انوار تے حادری دیتی جناب فاطمہ تو زہرہ دے درے دولتے حادری دیتی حادری دے کے پھر سید گھر آئے نہیں فرمایا ہون سارے اکٹھے ہو جاؤ ساب اکٹھے تیارو آکا تیارا فرمایا سارے ملو جناب سغرانو عرض کیتی ابو جی کیوں فرمایا نہیں نال جانگی فرمایا نہیں بیٹا تو بیمارے تو اتھے ٹھائرے جائیں گی اتھے ہی ٹھائریں گی اور دونوں میاں بیوی ٹھائر ہو گئے جناب سغرہ چھوٹی عمر دیا نہیں سارے جوان فرمایا دونوں میاں بیوی حسن مسنہ امام سیدہ سغرہ اور امام حسن مسنہ دونوں میاں بیوی ٹھائر ہو گئے میں نے کہنا بخاردہ بہان نازی عرض کیتی ابو جی کیوں فرمایا پترہ تو نال گئی یہ تسری ڈال دو گے ٹر گئے اے بیٹا حسن مسنہ اے بیٹی سغرہ اگر تسری ڈال گئے غوث پاک بھر گئے لال کے توپہ دا ہوں گے عزیزہ نے من اس واسطے سیدہ سغرہ چھوڑ کے آئے نے کلیاں نہیں دونوں میاں بیوی رہے نے اور ناب دیوی عمر چھوٹی ہی آپ شادی شدہ سن جوان سن اور دونوں میاں بیوی ہوتھے ٹھائرے نے قطن چھوٹی عمر دیا نہیں عزیزہ نے من امام عالی مقام امام عالی مقام چل پہے نے دلاسہ دیتا عرض کیتا پھر اب بھو میرے بھائی جان جلدی ذرا میں نو پھیج دینا تاکہ ملاقات ہو جائے فرمایا بیٹی ان قریب انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی اور دوستہ اے دن جس لئے بات ہو گئی ہے امام عالی مقام چل پہے بچی نو دلاسہ دیتا سیدہ باپ دے حکم کی تعمیل کر دیا بیٹھ گئی ہیں اے در گھر بیٹھ گئی ہیں کافلہ چلدا چلدا مکہ پہنچیا مکہ تو پھر مکہ مکرمہ تو چلیا میدانے چل دے چل دے نہیں اے جس لئے میدانے کربلا کوفے وال چل پیا راوچ جان دیا ایک چتیل میدان آیا پچھیا کیلی جائے جواب آیا میدانے کربلا ہے فرمایا دہرے لا دیو اے ہو میری آخری ارام گائے امام عالی مقام دے دہرے لگ گئے نہیں اور دوستہ جس لئے سائبان لگ گئے نہیں جس لئے شامیانے لگ گئے نہیں تو کی ہویا دوستہ ادھر کوفیاں نے گھیرا پا لیا میدان دے اندر کربلا دے اندر گھیرا پا لیا نہرے فراتے پارا لگا دیتا اور سات محرم والے دن میرے امام عالی مقام تے پانی بند ہو گیا اور دوستہ سات نو بھی پانی بند اچ نو بھی پانی بند ہے نو نو بھی پانی بند ہے اور دوستہ شہزادے تڑپ رہنی اور ایک اوسر تقسیم کرنا لیا جو خود پیاسے نہیں پرتن دن دے پر آئے سید جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرے خدا معلوم ہوتا ہے ہر بچہ جڑے پیانی نل پانی بھی پیاس نل تر پر آئے مگر سوال کوئی نہیں کر دا بلکہ ہاں میں تے نورس کر دے ماں امام عالی مقام جسے لے بیٹھے نہیں وہ لنو سبر دی تلقین کر رہنی اور دوستہ پھر کی رہا اے رات جیری گزشت آئے اے جیری رات گزر گئی ہے رات والی رات اے آخری رات پہن کے پھائی دے پہن کے پھائی دے کتھیاں بیٹھ کے رازو نیاز دیا گلنا اپنے بھاگ کے بیٹھے دے کتھے بیٹھے رازو نیاز دیا گلنا اور دوستہ میاں بیوی بیٹھ کے رازو آخری نصیتہ پتر نو بٹھا کے آخری نصیتہ میرے امام نے کلے کلے دے خیمے وچ گئے نہیں سب انو نصیتہ دیتیا فرمایا ایسا خیمے والے ہو سن لو میرا امتحان ختم ہونا ما لائے تو آدھا صبح شروع ہونا ما لائے سیدہ دیو گبرانا نہیں دولنا نہیں سبرتا دامنی چھڑنا ان اللہم صابرین نانے دی شریعت دا خیار رکھنا نہیں نانے دے دین دا خیار رکھنا نہیں ویکھنے سارا تو وال نہ نکل جا سار دے وال ننگے نہ ہو جن پردے دا خیار رکھنا ہے اے تھے ایک میں بہات ارز کر جاں کچھ لوگ تکریریں انہ دے صرف پردے لے گئے کون کہتا ہے پردے اتر گئے اور اگر سیدہ تو نصادی صاحب زادی ہو اور پھر کہاں جی مشکاں بن لیتی ہیں کہ یہاں پیچھے باوان امروڑ کے شرم کرو یہ کیسے بات کر رہے ہو اپنی زبان کو لگہم دو ورنہ کھینچ بھی جائے گی اور آل اطہار حیدر کرار دیتی ہوئے غیر مارمدہ ہاتھ لگے خدا دی قسم آسمان ٹکڑے ہو کے زمین کے ہاں پہندہ آپ وہوا کی داد لینے کے لیے اپنے آپ کی داد لینے کے لیے اور اپنی قوم میں وہوا بنانے کے لیے اور اپنی شو بنانے کے لیے اور اپنا کیانا میں اپنا اچھا خطیب ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو آل اطہار کی تحین کرتے ہو یہ تاریخ فلا تاریخ نے لکھائے لے جاؤ تاریخ کو ہم مستط کرتے ہیں اشیر وحیب کو جس میں آل رسول کی تحین ہو میں نہیں مانتا حیدر قرار دیتی ہو دے گار مار اندہ ہتھ لگے آسمان ٹکڑے ہو کے زمین پہ پھنگا زمین شک ہو جاندی اوہ قیامت جدی اونی ہے جدہ انتظار ہے خدا دی قسم اوہ سے دینی قیامت برپا کر دیتی جاندی اس مہاں دیتی ہو دے جدہ وال ننگا ہو دے سورج حیادہ مارا واپس پیشا تو جائے خدا رہا سوچو درو قیامت توں درو خدا دے سامنے پیشون توں تے درو امام عالی مقام دے سامنے جدہ جاؤگے کیڑا مو لے کے جاؤگے تو عزیزہ نمان میں ایسا تو نہیں کرانگا عزیزہ نمان توجہ فرمانا درا کیونکہ میں تو میرا ایک میہار جو ہے میں پہ یہ کہنا مسلک بھی توہین نہ ہوئے توہین صحابہ نہ ہوئے آل اطہار بھی توہین نہ ہوئے اوہ دے مطابق دی ربحت ہوئے تاریخ بھی قبول کرانگا باقی سب نموسترد کر دیانگا نہ صحابہ رسول والی روایت منو قبولے نہ آل رسول دی توہین والی روایت منو قبولے منو قبولے جیدہ دو مندہ تقدس قیم روے عزمت قیم روے وقار قیم روے چادرہ لینوچ وقار نہیں عزمت نہیں توہین عزت نہیں اس رحاست مجھے یہ روایات قبول نہیں لے جاؤ ایسی روایات کو میں تو یہ کہوں گا کہ آل رسول کے سر کا بال بھی ننگا نہیں ہوا موسیقی حسینیت حسینیت یزیدیت مرحبا حسینیت شہدہ کربلا مظلوم کربلا مظلوم کربلا یزیدیت تو عزیزان امن امام اعلی مقام امام اعلی مقام نے فرمایا جسل رہا تو دیدہ ویلے فرمایا بیٹا علی اکبر تماموں علیدہ علیدہ سمجھا رہے ہیں فرمایا شہدادیو پردے دا خیار رکھ رہے ہیں پردے دا خیار رکھ رہے ہیں نبی پاک دی شریعت دا خیار رکھ رہے ہیں ہائے وائے نہیں کرنا کوئی ایسا کم نہیں کرنا جب انہل شریعت مصطفیٰ دی مخالفت ہو جائے کل انہوں سمجھا رہے ہیں اور نصیتہ کر رہے ہیں اور وسیعتہ کر رہے ہیں اور دوستہ پھر جسلی پچھلی راہ داویلہ ہویا میرے امام نے نفل نہیں اتلے تو یمم کر کے میرا امام مسلطے کھڑا ہو گیا فرمایا بیٹا علی اکبر پردہ خاتون میدانِ کربلانو صاف کر دیئے میدانِ کربلانو صاف کر دیئے اکھاں چوہا سنیں جب آواز دیتا بی بی کون بی بی کون آواز مارے جواب ندارت واپس آگئے اور دوستہ آگے ابو مسلطے بیٹھے نے دستبستہ سلام عرض کیتی فرمایا ہو بیٹا نقصہ دیکھائے ہو جائزہ لائے ہو میدانِ کربلانو ابو جی لائے ہمان فرمایا بیٹا پھر کی پر ابو جی کہا جی واقعہ پیش آئے ایک مستور ایک عورت جنہیں بھرکہ پوش ہے باپردہ ہے چادرنل اپنی زمین اپنی چادرنل زمینِ کربلانو صاف کر رہی ہے زمینِ کربلانو صاف کر رہی ہے نالے زاروں کتار رو رہی ہے آواز دیتا ہے جواب نہیں آیا نگاہ ہوتے نہیں اٹھائی ابو جی میں پریشانہ ہو کون ہوئے میرے امام دی اکھاں چوہا سوا گئے نے فرمایا پتر کی پوشنے بیٹھ جاؤ ابو جی ولاہتے کرو روے کہوں وہ واقعہ سنائے فرمایا بیٹا تیرا ابو کیوں میں روے او میری امی فاطمہ میدانو صاف کر رہی ہے میرے بچیاں دے زخمچ کوئی کنکر نہ چوب جائے کوئی روڑا نہ چوب جائے اور دوستہ جس لئے صبح امامِ آلی مقام دی اور سیدہ امامِ آلی مقام دا سارا خاندان زبا ہوں واسطے تیاریاں کر رہے او در کوفی زبا کرنواستے تیاریاں کر رہے نہیں سیدہ زینب نو لیٹ ویاں لیٹ ویاں کہ خیال ہوں دے پیا اور صبح میرا ویر جدا ہو جانے جی پاہی جان آنج جان دے نہیں سیدہ پھرک گے جی آنج جان دے نہیں سیدہ پھرک گے فرمایا زینب ارز کیتی پاہی جان حکم ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ حالی تے بڑے لمبے سفر میں ہمشیر تیرے بڑے لمبے سفر میں بیٹھ جا آرام کر لے ارز کیتی پاہی جان صبح جدا ہون مالے ہو صبح جدا ہون مالے ہو اس راستے میں بار بار اپنے ویر داچیرہ بہ لینیاں صبح تے کفیتیں انہیں کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی مسلمانوں اجدہ دینی سی اس رہے لے کوفیاں دیا گھرانچ خوشیاں ہو رہی ہیں میرے امام دی ہمشیر خامیاں ویچ بیٹھ کے اپنے ویر دی جدائی ویچ روڑے ہی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی اور بستی اجڑ گئی پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی اوہ عزیزہ نے من پھرو بھیلایا گیا دس محرم دی صبح اے جری صبح گدریئے اے محرم دا دینے اور جس لئے دس محرم دا سوری طلو ہویا دس محرم دا سوری طلو ہویا اوہ در تکبیر جریئے میدانے کربلاہ دے اندر للکار رہیئے پہن نو کہہ رہیئے بھیر نو لیکھ لے ماں نو کہہ رہیئے بیٹے نو لیکھ لے بیٹے نو کہہ رہیئے بچے نو لیکھ لے ایک دوجہ دے سرطے پکار رہیئے مل لاؤ چند گھڑیاں ہی کتھے آنیں انہیں جدا ہو چلے ہو اور دوستہ پھر ایک قربانیاں شروع ہو گئی ہیں اور قربان ہوئے واری واری یہ کے بعد دیگ رہے سب قربان یہ کے بعد دیگ رہے سب قربان اندرے علی اکبر قربان ہو رہے نہیں علی اسکر قربان ہو رہے نہیں اونو محمد بھی قربان ہو رہے نہیں اب آس علمدار دے بازو قربان ہو رہے نہیں ایک تو بات دوجہ جا رہے دوسرے تو بات تیسرا جا رہے تیجھے تو بات چوتھا جا رہے جس لے جا رہے نہیں ایک تو بات دوجہ جا رہے پر کیا سیدان دی شان زی اوہ تین دن دے ترہائے سید اوہ یہ سب دیا خوشک زباناں پھر بھی ود ود جاننا دیتیاں میرے غاویاں شیر جواناں اور دوستہ باس دے بازو قربان ہو گئے نہیں ہر لاش میرا امام ایک مرتبہ اٹھا کے لے آنگا ہے مگر میرے علمدار دی لاش جدے ٹکڑے ہوئے نہیں امام کئی مرتبہ جا کے اپنے بھی اردہ لاشا لے آنگا ہے لٹایا ہے اور دوستہ کٹھے کر کے پیار کر دینی پہ بازو قلم ہوئے نہیں بازو قلم ہوئے نہیں سادات دی خدا بھی قسم حاصلے ہوئے کو لوکو توانوی سلام دی قدروں کیمت دا پتا نہیں جے پچھنا جے کسے سید نے پچھا اور جدہ خاندان زبا ہو گیا ہوئے جنہیں بچڑے دے کے دین بچا لیا ہوئے سب زبا ہو رہے نہیں آخر میرے امام دا بیٹا آخر شہزادہ اٹھارہ سال دی عمر شریف اٹھارہ سال دی عمر شریف ہے آجو تیاری کر لگ گئے ادھر میدان جان دی ہے ادھر تیاری کر دا ہے ادھر سیدہ سغرہ مگینے میں اٹھار رہے ہیں ادھر ہمٹشیر انتظار بھیردہ کر رہی ہے ادھر تقریر کر رہی ہے ادھر ہمٹشیر کر رہی ہے اتھار رہے ہیں ادھر پکار رہی ہے اکبر جلدی آؤ تائم ہو گیا شہادت دو ادھر ہمٹشیر اٹھیک رہی ہے ساب پردیسی وطنی آئے ساب کر اب موڑ مہاراں سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہاراں آجائے آجائے میرے اکبر ویرہ تینوں میں بیٹھی واجہ ماراں آو میرا لال چیتی آجاؤ ادر سیدہ اوڈھیک دیئے آخر شہزادہ تیار ہو گیا شہزادہ تیار ہو گیا اپنے بوجان دی حضور حضور ابو جان سلام قبول فرماؤ اور میں نے اجازت ہو فرمایا بیٹا اجازت تو نہیں روک دا پر بیٹا تو کیوں میرے نانا جاندہ ہم شکلیں بیٹا تو کیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے بیٹا تو کیوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی ابو دے قدم تم میں عرض کیتی ابو جی ہنج میرا امام کھڑائے ہنج شہزادہ کھڑائے جدو آتے ابو جی دست بستہ عرض کر گئے قدماتے شہزادہ دگا قدمہ میں بوسا دیتا ابو جی جدہ ناندہ ہم جدہ ہم شکلان او دنا تے اجازت مانگنا فرمایا بیٹا نر روکیا تے نہیں پر بیٹا تو گئوں میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی میرے امام دے جس لئے اجازت دیتی پھر اپنے پھوپو امی کھڑ گئے عرض کیتا پھوپو امی جان سلام عرض کرنا ہے آخری وحر اپنے بیٹے نو بے خلو اپنے پیارے پتیجے نو بے خلو سیدہ نے بھی پیار کیتا ظلفان چنیا فرمایا میں بھی حیدر قرار دیتی جا پتراؤ پر میں نو اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے میرا لال میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے میں نو پلنی نہیں تصویر تیری اے میرا لال تیرا کھاندے گے میرے کھاندے گے تیری تصویر ہمیشہ رہے گی اس واسطے جاؤ میرے لال پر ایلی دیتی اجازت دیوانگی اور جاؤ بیٹا مجاہدہ دیتی رہو جا کے نانے دے دین دا پرچم بلند کر دیو او در ایجازت لے کے پھر امیش شہر بانو دے خیمچ گئے جس لے گئے نے جناب سیدہ نے نننہ جیاؤ علی اسگر اپنی گوز جلتایا ہویا ہے اتھان چوہا سننے پتر دی پیاس رہ کے ماں تڑک دیئے بہی عرص کیتہ امی جان فرمایا بیٹا علی اکبر آؤ عرص کیتہ امی جان اجازت دے دیو فرمایا بیٹا تیری امی دی امانت سہتوں میرا لال توں گئے ہو تیرے امی نو کی دسانگی آؤ میرا لال جا رہے ہو فرمایا ہاں عرص کیتہ امی جان جناب سیدہ نے پیار کیتا الودہ کہتا میں در مختصر کرنا الودہ کہتا پھر آخری وار اپنے ویر نو ملن گئے نہیں امام زین اللہ عبیدین نو ملن گئے نہیں پیار کیتا دونوں بھائی جسلے پیار کر کے ایک نو بٹھا کے پھر امام علی اکبر بہار آیا ہے ننی جی سکینہ نے پلہ پکڑیا جنابے علی اکبر دا امام علی اکبر دا پلہ پکڑ لیا عرص کیتی پائی جی سارے انو ملے ہو میں تیتا انو یاد نہ رہی سارے انو ملے ہو جی فرمایا سکینہ حالی تی نو میں ملنے ارنال نالی سے خیال تی نو ملنگا اٹھا گے سکینہ انو نو ناہلہ ہو سیدہ سکینہ دا چہرہ اکدس جسلے علی اکبر دیکھاں دیتے آیا ویدی چھاتی نہ لگی میرے سیدہ دیاں کھاں چو نعرہ جاری ہو گئی ہیں نعرہ جاری ہو گئی ہیں ایک گل یاد آگئی فرمایا بیٹی ہاں فرمایا ننی سکینہ کیوں رو رہی ہیں کیوں رو رہی ہیں کی ہویا عرص کیتی پائی جان ایک موقع یاد آگئے ایک گل یاد آگئی ہے فرمایا سکینہ کی عرص کی تی پائی جان جگہ مدینی و ٹریسا جناب باجی سورہ نیا کیا زی ویرہ میں نوچھے تی لین آجیں باجی اڈیک دی ہو رہ گی تُسی ایدھر چلے ہو سیدیاں کھانچو نارا جاری ہو گئیا بھیندی جدائی یاد آگئی ہے او شاء اللہ کوئی پردے سی نہ کیوے کہ شاء اللہ مرن نویر کی سیدے کہ نہ ہون نہ مانیا بھینا او جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لہنا میرے امام عالی مقام دی بچی نے جس لے موقع یاد کرایا میرے امام عالی مقام دے بیٹے دیاں کھانچو آشو ابل پہے آشو نکل آئے ناراں جاری ہو گئیاں پیار کیتا ہو اور شرکار امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا کی گلے عرض کیتی ہے ابو جی میں نے باجی سورہ دی جدائی یاد آگئی ہے میں نے اپنی باجی دی جدائی یاد آگئی ہے امام عالی مقام نے دلاسہ دے کے سواری تے سوار کر آیا سواری تے سوار کر کے الودا کہہ گے حیدر کرار دا پوتا گیا وازل جہنم ہزارہا کوفیانو کر دیتا ایک ظالم اگے ودیا نیدہ ماریا چھا پیتے آپ چکرا کے زمین تے تشریف لے آئے ان جس لے تشریف لے نہیں روایتہ مقام ایک کے گہتے امام دے پتر دے لاشے دے ٹکڑے ہو گئے دوجی گالے نہیں نہیں حالی ٹکڑے نے امام دے جس میں پہچو حالی روح پرواز نہیں سکیتا آپ لیتے ہواؤ زیتی ابو جی بچائی ہو میرا امام جدو گھوڑے تو میرا امام جدو سواری تو گر گیا ہے دوستہ تو امام عالی مقام دھوڑے میرا بیٹا سواری تو گر گیا ہوئے سواری تو جس میں گر گیا نہیں آکے اٹھا کے پتر تو گردو گبار ساف کی تھی اپنی جھولی دے وچے لٹایا ظلفان سوار کے پتر دے چہرے تو گردو گبار ساف کی تھی فرمایا میرا علی اکبر ارہ میرا علی اکبر بیٹا ذرا یکھاں کھولتے سہی اٹھارہ سال دا پتر باپ دی تھوڑی وچے پیاں خویا ہے اپنے جوان بچے والوے کے جوان ہونوالیوں مسلمانوں ذرا امام دے بچے وال گھوڑ کرو اٹھارہ سال دا پتر ہے گودھ وچے پایا ہویا ہے میرا امام پیار کر دے پیا اور امام پیار کر دے پیا ظلفان سوار کے اندے پیا او میرا لادلہ ذرا علی اکبر یکھاں کھولتے سہی میرا لال ذرا اٹھ کے ابو جان نوی اکوری بلا ہوتے سہی خدا دی قسم لوگو اسلام سوکھانی پھیلیا اسلام دی بڑی قدروں کی امت ہے آل اطہار دے گرانے تو صدق جاما آکھیا بچیا ذرا یکھاں کھولو میرا شہدہ دیا پیار کر دے پیا مگر دوستہ کی ہویا گشی دی حالتیں آگر امامی علی مقام میں دیر تو بعد اپنی ابود چہرے والے کھول فرمایا بیٹا پہچان دے ہو عرز کی تی سرد اشارے نل ابو جان پہچان ناما فرمایا میرا بیٹا ذرا زبان وچوں بول کے دسو میں کہو نا میرا بیٹا ذرا دسو میں کہو نا میں کہو نا سرد اشارے نل پہچان دے ہو پہ درا اکوری مو ہو تے بول میرے امام علی اکبر دیا حق ہے چواش ہوا گئے فرمایا عرز کی تی ابو جان تسی میرے والدے محترم ہو فرمایا پترا بholوے ہو میرا بیٹا کوئی آخری عرض ہو ہوئے کوئی آخری التجاہ ہوئے اببو جی اس میدان میں کیڑی عرض ہو سکتیئے اببو جی کیڑی عرض ہو سکتیئے فرمایا پترا میں نے دس کوئی عرض ہوئے میں مشکل کو شہادہ پترا جیڑی آخیں گا تیری پوری کردیتی جائے گی جیڑی بیا جاکھیں گا وہ تیری پوری کر دی جائے گی عرز کیتی ابو جی عرضو تے حیدے جے پوری کر دے ہو فرمایا دس سو بچیا کی عرض ہوا عرز کیتی ابو جی میں نے باجی سورہ دی جدائی کھائی جان دی جے میری باجی اوڈیک دی ہو گئی انتظار کر دی ہو گئی فرمایا میرے امام نے لاؤ میرے بچیا پھر یہ بھی عرضو پوری کر دینا لائے میرا لال ان جنگلیں اٹھا کے فرمایا جس لئے انگلیں دے درمیان نظر کی تھی تمام پردے اٹھ گئے دیکھیا مدینہ وچہ سورہ رون دیئی نظر آئیے اور کہہ رہیے سب پردے سی متنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا سیدہ آوازہ دے رہیے مدینہ پاوے جناب سیدہ سورہ رہو رہی یعنی اور دوستہ اس تو بعد امام علی اکبر دا رو پرواز ہو گئے امام علیہ و انہ علیہ راجعون امام علی مقام نے لاشا اٹھا گئے جس لئے خیمیاں دندر لیندے تمام خیمی والے پیار کر دینے پر سیدہ سینب جناب شہربانوں جناب سیدہ سکینہ امام زینو لابدین کل خیمیاں والے پیار کر دینے پر اچانک ایک خیمے میں چون ایک ننے جے بچے دے رون دی آواز آگئی ہے ایک ننے جے بچے دے رون دی آواز آگئی ہے شان لا کوئی پردے سینہ تھی جس لئے ننے جے شہزادہ رویا ہے ننے جے شہزادہ بھی چیخ نکلی جناب سیدہ زینب اٹھ کے خیمے والدھوڑیاں نہیں خیمے والدھوڑیاں جا کے بیکیا گی ننے جے رہے تڑپ رہاوے جناب نام نامی اسم گرامی جناب علی اسگر ہے نابدلہ المعروف علی اسگر چھے مہینے دی عمر شریف ہے زمین کے تڑپ رہنے اور دوستہ چیخ رہنے کدھی آواز نکل دائے گلہ خوش کے کدھی نہیں نکل دا جناب شہر بھنگ نے اپنے بچے نو اٹھا گے چھاتی نا لالی آئے فرمایاں بیٹا بیٹا میں مجبوراں تیری ماں کچھ نہیں کر شک دی پترا ماما نو پترا نل بڑا پیار اندھے شہزادہ میرے بس دی بات نہیں رہی اکتے میں نو علی دیاں گھر پر دی داراندھے بار نہیں نکل سک دی شہزادہ تے کر مجبوراں اج میں تینوں پانی نہیں دے سک دی اج میں مجبوراں میرا لال ایمس شہربانوں نے اپنی زبان نکالی اپنے ننے شہزادہ دے موہ میں جڑال دی تی ننے شہزادہ دے دی موہ میں جڑالی ننے نے چوسی اور دوستہ کچھ دیر سکون ہوئی مگر کی سکون اندھا شہزادہ پھر تڑپیا شہربانوں اپنے پکتر نو لے کے اپنے ہاتھ کا بھی بارگاہ وچھ کھڑی ہو گئی ارز کی تھی شہدادیا این بھی دیر دی تیری زوجیت میں چاہییا کوئی مطالبہ جو میں عورتوں کہہ دیا نیم ان ہویا چیز چاہی دیئے میرے اے مطالبہ پورا کرو شوہر نو کہہ دیا میرے اے مطالبہ پورا کرو شہدادیا مہد تک کوئی مطالبہ نہیں تیری خادمہ بن کے رہییا شہدادیا ماما